بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 26 جولائی 2021 سعودی وزارت سہت کی جانب سے وبائی مرز کرونا کی ریپورٹ شیئر کر دی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ پشلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 1252 افراد وبائی مرز کرونا کا شکار ہو چکے ہیں جبکہ 1299 افراد اس وقت سہتیاب ہوکے اپنے گھروں کو بھی روانہ ہو گئے ہیں پشلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں 12 افراد کا کرونا کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سعودی وزارت سہت کی مزید جو اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق آج مکہ تل مکرمہ ریجن جس میں جدہ بھی شامل ہے سب سے زیادہ کرونا کی وجہ سے متاثر ہوا ہے یہاں کے رہنے والے لوگ بہت احتیاط بڑھتے ہیں تین سو سولہ کیسز مکہ تل مکرمہ ریجن میں سامنے آئے ہیں ریاد ریجن دوسری نمبر پر ہے دو سو پانٹ پیسٹ کیسز یہاں پر دیکھے گئے ہیں ایسٹن ریجن جو دمام سے ملکہ علاقے ہیں ایک سو انہتر کیسز دیکھے گئے ہیں اسیر ریجن میں ایک سو پینتالیس ہیں الکسیم ریجن میں اکیاسی ہیں جزان ریجن میں انہتر ہیں مدینہ منورہ ریجن میں باسٹھ ہیں ہائل ریجن میں اکسٹھ ہیں نجران ریجن میں تنتالیس البہار ریجن میں بیس تبوک ریجن میں بارہ ناظرن بارڈر جو شمالی حدود سے ملکہ علاقے ہیں چھے افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ الجوف ریجن میں تین کیسز دیکھے گئے ہیں سعودی وزارت سہت کی مزید ریپورٹ میں جو تفصیلات بتائی گئی ہیں اس کے مطابق دس ہزار سات سو اٹھاسی افراد اس وقت ایکٹیو کیسز سعودی علم میں موجود ہیں جبکہ ایک ہزار چار سو چوبیس ایکٹیو کیسز ایسے ہیں جو کہ انتہائی بری کنڈیشن میں ہیں ان کے لئے خصوصی طور پر دعا کی جائے دوستو تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے میرے چینل کو دیکھتے رہیں وڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم